ہنگامہ قیر سیاسی دن جیو نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج قومی اسیمبلی اور سینٹ میں آئینی ترامیم کا مجاوزہ پیکج پیش کیے جانے کا امکان ہے اور حکومتی اور آپوزیشن کی توجہ کا مرکز ہیں اس وقت مولانا فلرحمن مولانا فلرحمن سے حکومتی وفد کی ملاقات اس وقت جاری ہے حکومتی وفد میں اسحاق دار آزم نظیر تارر اور موسن نکوی شامل ہیں مرکز نگاہ اس وقت مولانا فلرحمن ہے اس وقت ملاقات چل رہی ہے مولانا فلرحمن سے حکومتی وفد کی ہمارے ساتھ موجود ہے مریم نواز نمائندہ جیو نیوز مریم کیا فیصلہ اب تک ہو پایا ہے مولانا فلرحمن پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کچھ کریں گے مولانا فلرحمن کو حکومت دوبارہ سے آئینی ترمیم پر جو بھی ان کے مطالبات تھے ان سے مطالب بریف کر رہی ہے اس وقت حکومتی ٹیم اندر موجود ہے حکومتی تین وزرہ ہیں اسحاق دار ہیں موسن نکوی ہیں آزم نظیر تارر ہیں ان سے مولانا کی ملاقات جاری ہے مولانا کی پارلیمانی پارٹی بھی اندر ہے حتمی فیصلہ مولانا ابھی حکومت سے مر رہا ہے اس کے بعد اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وہ واکسن تحریک انصاف سمیت اپوزیشن سے بھی ملاقات کر کریں گے اور پھر ہی وہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ابھی حکومتی ٹیم ایک مرتبہ پھر مولانا کو اعتماد ملینے ہی کوشش کر رہی ہے ان کے تحفظات دور کر رہی ہے یہ اجلاس اندر مولانا کی رائشگاہ پر جاری ہے اب سے کچھ تیر پہلے دوبارہ جو اپوزیشن ہے اس نے رابطہ کیا ہے مولانا کے ساتھ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ حکومتی وفد کے بعد اپوزیشن کے وفد کی بھی م مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی اور مولانا اپنا حتمی فیصلہ اپوزیشن اور حکومت دونوں سے ملاقات کرنے کے بعد ہی کریں گے اپنے پارلیمانی پارٹی کو جو ہدایات دیں گے اس کے مطابق ہی آئینی ترمیم میں ووٹ کا فیصلہ ہوگا اندر ابھی مولانا نے کچھ ہاں یا نہ نہیں کی ہے دونوں جو حکومت اور اپوزیشن ہے ان سے ملاقات کے بعد ہی کوئی انکار یا اقرار مولانا کا سامنے آئے گا ابھی مولانا کے ساتھ حکومتی وفد کی ملاقات ہو رہ ہے اور انہی کے جو اندر ذرائع ہیں اور سبھی کو انتظار ہے کہ مولانا فضل الرحمان آج کیا ڈیسیشن لیتے ہیں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں